یہ لاہور ہے جسے پاکستان کا دل کہتے ہیں اور میں ہوں قلعہ لاہور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں لاہور جیسے تہذیب و تمدن کے حامل تاریخی شہر کے وسط میں استادہ ہوں تاریخ نے مجھے بارہا شکست و ریخت کا سامنا کرنے پر مجبور کیا لیکن میں ہر بار نئی آب و تھاپ کے ساتھ ظاہر ہوا اور ہر مرتبہ پہلے سے بہتر نظر آیا میں نے کئی دوفانوں کا سامنا کیا لیکن میں نے سب کو پناہ دی اور سب کو تحفظ کا احساس دلایا میں عمر ہوں میری تاریخ کا سراخ پیچھے گیاروی صدی میں محمود غزنوی سے لگایا جا سکتا ہے منگولو نے بارہ سو اکتالیس پہ مجھے تباہ کر دیا پھر بارہ سو سرسٹ میں پھر بنایا گیا تیمور نے تیرہ سو نواسی میں تباہو برباد کر دیا پھر چودہ سو اکیس میں پھر بنایا گیا اور پھر اکبر اعظم نے پندرہ سو چھاسٹ میں میری تعمیر و توسی کا کام کیا تب میری وسط تیس اکڑ پر مشتمل تھی اور آج میرا آہاتہ پچپن اکڑ پر مشتمل ہے شہنشاہ لاہور سے محبت کرتے تھے اور میں جانتا تھا کہ یہ شہر سب کے لیے تحفظ اور تہذیب کی علامت ہے میں نے بہت سے پراشوب دور دیکھے ہیں لیکن میں لاہور کی خاک سے بار بار جنم لیتا رہا جب مغل حکمرانوں کو لاہور سے محبت ہوئی میں تب بھی وہاں موجود تھا اگرچہ اس زمانے میں میرا وجود مٹی اور گارے سے بنا ہوا تھا ہر مغل شہنشاہ نے لاہور سمیت مجھ پر اپنے ذوق شوق اور حسن تعمیر کے احسانات کیے ان کی توجہ نے مجھے عمر کر دیا شہنشاہ اکبر نے اپنی وسیع و عریض سلطنت کی طرح مجھے بھی مضبوط ترین منا دیا اب میں مختلف تحذیبوں اور ثقافتوں کا مظہر تھا اکبر نے سرخ ایٹوں اور تعمیرات کی دیگر خوبیوں سے مجھے ایک شہکار بنا دیا یہ اکبری دروازہ شہنشاہ اکبر کی تعمیرات کا ایک شہکار ہے دربار اکبری فن و ثقافت کا مرکز تھا دولت خانہ خاص و عام اور جھروں کا ادھرشن بنائے گئے اکبر کی طویل دور اقتدار میں مجھے خاص طور پر شاہی دربار اور رہائش کے مطابق ڈھالا گیا اب میں صرف ایک دفاعی قلعہ نہیں بلکہ عظیم الشان محل کا درجہ رکھتا تھا شہنشاہ جہانگیر نے نو تعمیر شدہ محلات کا پہلا دورہ کیا تو اس نے اپنے احساس کو قلم بند کرتے ہوئے کہا میں نو تعمیر شدہ خوبصورت عمارت میں داخل ہو کر شاہی میمار مامور خان کے حسن زوق اور مینت کا گرویدہ ہو گیا یہ میرے سامنے کی دیوار شاید دنیا کی سب سے بڑی منقش دیوار ہے یہ دیوار پانچ سو گز لمبی اور اٹھالیس فٹ اونچی ہے مزیک میں متعدد نقش و نگار کی حامل ہے ان نقش و نگار میں ہاتھیوں کی لڑائی ہنہناتے گھوڑے قدیم فارسی تہزید کے فرشتے شیر چیتے اونٹ اڑتے پرندے شکاری کتے چوگان کا کھیل وغیرہ شامل ہیں شاہ جہانے دیوار آن کی تعمیر کا حکم دیا یہ چالیس ستونوں والی امارت ہے شاہ جہان کا شاہ برج بھی اپنے اہاتے میں شیش محل اور نو لکھا سے مزین ہے جب مغل لاہور کی محبت میں گرفتار ہوئے تو شاہ جہانے اپنی محبت کا اظہار